یہ بھئیہ پانے پور چوراہ کا دودھ کی منڈی ہے جو پینڈ کے نیچے لگتی ہے اس کے بعد پھر آپ کو یہ مندر مل جاتا ہے اور مندر پر کافی منتہ ہے کافی لوگ درسن پوجن کرتے ہیں یہیں پر رام لیلا ہوتی ہے جو یہ بورڈ لگا اس کے نیچے فوٹو اسٹیٹ کا کارکرم ہوتا ہے فوٹو اسٹیٹ یہیں ہوتا ہے لیمنیشن ہوتا ہے چھوٹا سا ایک مندر نمائیہ پان کی دکان ہے اس کا سبجیاں مل جاتی ہیں پانے پور چوراہ پر اب یہاں سے آپ کو بغل میں سری رام کھانے کا ہوتل مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو مادل ساپ مل جاتا ہے سام کو گم بھولانے کے لیے اس کے بعد کچھ ریسٹورنٹ اب سنگار بون مندر کا مل جاتا ہے اس کے بعد ہنمان جی کا مندر آپ کو دکھائی پڑ جائے گا کافی بھیڑ ہوتی ہے سنی اور منگلوار کو بغل میں لڈو کی دکان مل جاتی ہے ہیمانسو ہاسپٹل دیکھ جائے گا ہیمانسو ہاسپٹل کے بعد پھر آپ کو پولیس لائن کی باؤنٹری ملے گی ایک اور ہاسپٹل کے بعد پولیس لائن کی باؤنٹری ملے گی اب یہ پولیس لائن ہے یہیں آپ کا چالان جمع ہوتا ہے آپ کا یاتا یاد پولیس لائن ہے یہ چالان جمع کرنے کی جگہ ہے ہے جگہ ہے اس کے بعد پھر آپ کو سڑک کے اس طرف آپ کو پولیس لائن کی باؤنٹی دیکھ جا رہی ہے یہ آدھی ہے جو پولیس لائن کا گراؤنڈ ہے اب یہاں سے گاڑی موڑتے ہوئے ہم آپ کو دکھا گئے کہ یہیں سے اور بریج پانے پور کا چالو ہو جاتا ہے جو یہ اور بھی سامنے دیکھ رہا ہے یہ پانے پور کو کراس کرتے ہوئے کالی مندر پر جاتا ہے اور یہ آسا پور سارناتھ گاجی پور چلا جاتا ہے یہی پول کے نیچے ہے یہاں پہ دیکھے کچھ نرسنگ ہوم آپ کو دکھائیں گے سامنے کچھ کے کے جین بچوں کا اسپدال ہے اب پاگل خانہ کی طرف ہم چلتے ہیں تو یہاں پر کچھ اچھے ڈاکٹرز مل جاتے ہیں سروتی کلینک مل جاتی ہے اس کے بعد یہاں سپائن کیئر سنٹر مل جاتا ہے کارڈیولوجسٹ مل جاتے ہیں اور کٹنی کا ایک ہاسپٹل آپ کو دکھ جائے گا آگے آپ جیسے بڑھتے جائیں گے دھیرے دھیرے کچھ میڈکل کی دوائیاں میڈکل کی دکانے دوائیوں کی دکانے مل جائیں گی یہ دیکھیں یہاں پر کٹنی سنٹر ہے پی سپائن سنٹر ہے تو یہ بہت کچھ ہے پاڑے پور میں دھیرے دھیرے ہم آکے بڑھتے جائیں گے آپ کو کچھ دکانے چھوٹی موٹی ملیں گی اس کے بعد پھر آپ کو گلابی رنگ سے رنگی ہوئی دیوالوں میں آپ کو چکت سالے میں مانسک چکت سالے مل جائے گی مانسک چکت سالے ہونے کو جیسے اس روڈ کا نام پاگل کھانا روڈ بھی بولتے ہیں تو یہاں پر جام بھاسا میں پاگلوں کو رکھا جاتا جو مانسک بچھپت لوگ ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے ان کی چکت سالہ ہوتی ہے دیرے دیرے ہم آگے جب بڑھتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں یہ مہابیر مندر کی طرف چلا جاتا ہے جو ٹک ٹک پور چوراہے کی طرف ہم جا رہے ہیں آگے جانے پر دیرے دیرے بڑھنے پر یہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے ویسے اس روڈ پر تھوڑی سی آواجہ ہی رہتی ہے باقی دکانیں نہیں ہیں سرکاری ہاسپٹلز ہیں مانسک چکت سالے ہیں اس لئے یہاں دکان اور بیجنس پوائنٹ نہیں ہے آگے بڑھنے پر بڑھتے رہتے ہیں تو یہاں سے پھر آپ کو میں دکھا رہا ہوں کچھ ہاسپٹل کچھ کام کے لائک ہاسپٹل ہیں وہ آپ دیکھیں گے اب آنے والا ہے کی یہ کچھ جو دکھ رہا یہ اس آئی سی کا ہاسپٹل ہے جو سپر اسپیسیلٹی ہے ہاسپٹل یہاں پر کرمچاریوں کی زیادہ تر چکت سا ہوتی ہے جو گورمنٹ کی طرف سے ای ایس آئی کی صدہ مل جاتی ہے وہاں پر کافی اچھا سلب چکت سا ہوتی ہے پھر آگے ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹا سا پاور ہاؤس آپ کو دیکھ جائے گا جو پاور ہاؤس یہاں پر ہوتا ہے یہ پاگل خانہ پاور ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ یہاں اگر بجلی کٹ جاتی ہے تو بجلی کو یہاں پر جوڑا جاتا ہے چونکہ یہاں ایش ڈیو صاحب بڑھتے ہیں پہلی منجل بڑھتے ہیں بل جمع کریے اور بل جمع کرنے بعد یہاں سے آپ بجلی کا جڑ جاتی ہے اگر کٹ گئی ہے تو تو یہ بہت ساری کچھ ہیں کچھ میٹگل اسٹور آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد یہ آپ کو بیلڈنگ ہے جو دیکھ رہی ہیں یہ یہ مندر دیکھ رہا ہے پینڑ پلت دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا دین دیال ہاسپٹل مل جائے گا جو برونہ جون برونہ پار جون کا سب سے بڑی ہاسپتال مانا جاتا ہے دور دور سے لوگ یہاں پر علاج کرانے آتے ہیں آقاسمک چکتسہ کی بہوستہ ہے بھرتی ہونے کی بہوستہ ہے اندر سے کافی اچھا سرکار نے بنانے کی کوسس کیا ہے اور اچھے مریج آتے بھی ہیں جو ہم جیسے گریب لوگ ہیں اسی ہسپتال میں اپنا علاج کرواتے ہیں اب دھیرے دھیرے پھر ہم جب بڑھتے ہیں تو یہاں پر بھگوان کی پوجہ کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا مندر دیکھ جاتا ہے یہیں پر لوگ مانتے ہیں کہ ہمارا مریج ٹھیک ہو جائے اور گرمیوں میں اس پینڑ کے نیچے کافی چھاؤں رہتی ہے یہاں پر لوگ بیٹھ کر کے چھاؤں کا آنند لیتے ہیں تو یہی کچھ ہے موسیقی